جنت میں چاہتے ہیں کہ آپ کو حضور کا پڑوس ملے تو ماں سے کہا کریں ہے ماں مجھے حضور کی پڑوس کی دعا دیں ہون ہے جو اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں مجھے دعا دیں کہ مجھے آخرت میں حضور کا پڑوس ملے اب کی برگاہ میں حاضر ہو کر باپ سے کہتا ہے میرے والد صاحب مجھے دعا دیں کہ مجھے آخرت میں حضور کا پڑوس ملے ہمارے اسلاف تو کہتا ہے ماں باپ سے کہا کرو ہے میری ماں مجھے دعا دیں کہ میں عاشق مصطفیٰ بنو مجھے دل میں حضرت علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پیار بدہ ہو کہا کیوں کہا اگر بنی اسرائیل کے انبیاء کے دور کا فرد اگر اپنی ماں کی دعا کی وجہ سی اگر موسیٰ علیہ السلام کا رفیق جنت میں بن سکتا ہے تو امت محمدیہ کا فرد اگر ماں کی دعا اسے مل جائے تو وہ جنت میں حضرت علیہ وسلم کا پروسی کیوں نہیں بن سکتا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہا اللہ مجھے بتا جنت میں میرا وفیق کون ہوگا جنت میں میرا کمتانیل کون ہوگا اللہ جللہ وعالی نے رشاہت فرمایا فلو کسائی ہے کساب ہے بچڑ ہے گوشٹ کارٹ کارٹ کے بیچتا ہے وہ جنت میں تیرا پروسی ہوگا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اس کا پتہ کیا ہے اس کا منوان کیا ایڈریس کیا ہے اللہ جللہ وعالی نے رشاہت فرمایا فلو جللہ دکان ہے وہاں گوشت کاٹ کاٹ کر بیچتا ہے موسیٰ علیہ السلام اسے تلاش کرتے ہوئے وہاں پہنچ گئے پورا دن اس کی اداہیں دیکھتے رہے کہ اس کی کون سی اداہیں جو رنگ نائی ہیں جو اللہ کی بائدہ میں قدوم ہوئی ہے کہ اسے اللہ علیہ السلام کا پروز چندت میں ملے گا موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں پورا دن وہ گوشت کاٹ کر کے بیچتا ہے شان کے وقت دکان بن کرتا ہے اپنی دکان سے نکلتا ہے گھر کی طرف جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام اس کا تعقب کرتے ہیں وہاں دیکھتا ہے کہ انہ کا یہ بندہ اس کے گھر کے سامنے کھڑا ہے کہاں آنے چاہتے ہو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو اجازت دیتا ہے کہاں اجازت ہے اندر چلے جاتے ہیں تب اس کے گھر میں جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ وہ خود کھانا نہیں کھاتا کھانا پکاتا ہے کھانا پیار کرتا ہے اور ایک کمرے کے کونے میں ایک نعیف سی بڑی عورت لیتی ہوئی ہے وہ کھانا اسے کھلاتا ہے بڑے پیار سے بڑے لاغ سے بڑی محبت سے اسے بٹھاتا ہے اس کے موں میں نوالے ڈالتا ہے اسے پانی پلاتا ہے پانی پلانے کے بعد اس کے موں سے جنگے میں کرتی ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ یہ بڑیہ کیا کہہ رہی ہے جب اسے نکاتا ہے موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہو یہ کون ہے اس نے کہا یہ میری ماں ہے یہ تو میں دیکھ رہا ہوں لیکن جب تو نے اسے پانی پلائیا تو اس کی زبان سے چند کلمات سادر ہوئے میں سمجھ نہیں پایا یہ کیا کہہ رہی تھی یہ کیا کہتی ہے کہا اللہ کے بندی مائیں تو مائیں ہی ہوتی ہونا یہ ماں کا پیار ہے یہ اپنی اوڑات کی نصیح کیا جانے لیکن ان کی منتہ جب جاتی ہے تو یہ جن سے دعا دیتی ہے کہا کہتی کیا ہے کہا جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہونا تو یہ کہتی ہے جا یہ تیری خدمت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور وقت کے نبی موسیٰ کا پھلو تجھے زندگ میں گل جائے کہا میں قسائی کا بیٹا کہا موسیٰ نبی اللہ کہا میں قسائی کا بیٹا کہا میں گلگار اور کہا اللہ کا نبی موسیٰ موسیٰ نے سلام میں فرمایا ہرے نادام تجھے پتہ نہیں ماں کی دعا میں کتنا حصر ہے آج تیری ماں کی دعا رنگ لائی ہے دیکھتا نہیں اس کی دعا کی مرکت سے آج موسیٰ تجھے لکھنے کے لیے تیرے گھر میں آیا ہے موسیٰ یا اصلا یا اصلا یا اصلا یا اصلا یا اصلا میرے دوستہ یہ ہے اس ماں کا مقام کن مر گئی نا تو پھر کہو کی کاشنا لوگ کے آ جائے ارے وہ جو اس وقت گھر میں بیٹھی دکھت کی بھنبے انتظار کر رہی ہیں کہ میرا لختے جگر کب آئے گا اور جن کی چل بسی ہے نا جن کی چلی گئی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انہی نے شاید برمایا کہ ماں باپ کا حق یوں بھی ادا کیا جا سکتا ہے کہ اگر چل بس ہے تو عسان سواب کے ذریعے اور ان کے رشتداروں کے ساتھ اچھا سلوم کرنے کے ذریعے تو ان کا پھر حاصل کر سکتے ہو اگر ان کی نافرمانوں کرتے رہے ایک روایت میں خانہ کے حقوق ادا کرو اور باپ کے حوالے سے باپ کے رابطے بانے تو ان کو قدا کرو نسان سواب کی قصد کرتے رہو ان کے لئے دنوں کرتے رہو اگر انہ باپ ناراض میں ہے نسان سواب بھی کرو اللہ جل وآلہ اس کی برکت سے بھی تمہیں مہداد کے فرما بغیروں کی ساتھ میں شامل فرما دے گا اللہ جل وآلہ ہمیں والدین کا سچا عدو ادا فرمائے ہمیں اپنے والدین کی حقوق ادا کرنے اور والدین کو اپنے والد کے حقوق ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين